کیپٹن نے ٹائٹ سفدر کی گرفتاری کی اور مریم نواز نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ کمبرے کا دروازہ توڑا گیا اور پھر انہیں گرفتار کیا گیا اسی پر بات کرنے کے لئے میں جوائن کیا وفاقی وزیر براہ بہنی عمور علی زیدی صاحب نے زیدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا گوڈ بارننگ کہیے گا کیپٹن سفدر کو صبح صویرے گرفتار کیا گیا اس طرح کے ٹائم میں گرفتاری کی کیا ضرورت تھی اور دوسرا یہ کہ دروازہ توڑا کیا ضروری تھا کوئی اور بھی تو طریقہ اپنایا جا سکتا تھا گرفتاری کا میرا خیال نے دوبارہ جھوٹ بول رہی ہے نانی اگر آپ ویڈیو دیکھ لیں میں نے ابھی ٹویٹ کر دی ہے ویڈیو سارے پاکستان میں دیکھ لیں دیکھ لیں گے مسورڈی جیر میں کوئی اگر دروازہ توڑا ہوتا تو ایسے یہ تیار بیار ہو کے جیکٹ ہاتھ میں لے کے لوی ویٹان کے چوتے پہن کے تو یہ آرام سے پولیسی گاڑی میں ووٹ کو عزت دے تو دو دو کہتے ہوئے نہیں بیٹھ کے پولیس ان کو لے جاتی کوئی حد کرمی لگائی تھی ان کو آرام سے خود چلے گئے بیٹھ کے میرا تو یہ پیغام ہے اور یہ میں آئی جی صاحب کو سیکیٹری کو اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ میں نے کل رات کو کہا تھا تھانے میں جاتے ہیں اگر آپ نے نہیں کیا میں آپ کے خلاف موشن موک کروں گا جب انہوں نے ایف آئر صبح ساڑے پانچ کارٹی اس وقت بھی میں نے پھر سات بجے میں نے کہا کہ اگر یہ نکل گیا شہر سے تو آپ ایڈر 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 ہوں گے ایڈر 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 میں آپ کا شماعہ کیونکہ آپ غریب آدمی ریڑی والے کو تو دو منٹ کیلئے نہیں چھوڑتے اور یہ امیر آدمی ہمیشہ کانون دھوڑ کے نکل جاتا ہے قائد آزم کے مزار کی اندر کی بیارومتی کسی صورت کسی پتنانی کو گوارہ نہیں ہے علی صاحب لیکن جو ریاکشن علی صاحب جو گرستہ روز ریاکشن آیا عوام کا بھی ریاکشن آیا پولیٹیکل پارٹیز کا اسپیشلی اگر میں آپ کی بات کروں تو ریاکشن آیا اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی گرفتاری ہوئی ہے یا صرف اور صرف غم اور غصہ اس کو تھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ یہ کچھ طریقہ بلکل نہیں ایکسپڈ ہوگا اور جو میرا ایک پیغام میرا ایک پیغام ان ساروں کے لیے بھی ہے جو یہ ووٹ کو عزت ہو کے نارے لگا لیے یہ ووٹ کو عزت ملے کے موریلیٹی سے یہ دیفائن کرتی ہے سانکیٹیو ووٹ اور یہ پوٹیکٹ کرتا ہے لوگوں کا ووٹر کے رائٹ کو بھی بلکل یہ قوم اب یہ کرپٹ لوگوں کو پرداش کرنے کی کوئی موڈ میں نہیں ہے نہ کرے گی اچھا زیدی صاحب آپ جی سے کہہ رہے ہیں کہ صبح ساڑھے پانچ بجے یہ ایف آئی آر کٹی ہے تو جب یہ ایف آئی آر کٹی تھی آپ کے علم میں تھا جی مجھے صبح ساڑھے پانچ بجے جب میں اٹھا تھا نماز کے لیے تو مجھے آگے تک اس وقت ہمارے ایم پی اے ساری رات وہاں پہ کہ یہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے اسی وقت میں نے ٹویٹ کی تھی صبح ساڑھے پانچ بجے ہی ایف آئی آر کی کوپی اور میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ایف آئی آر تو کٹی ہے اس کو پر ایکشن بھی ہونا چاہیے سات بجے میں نے دوسری ٹویٹ کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے کلیر ورننگ تو چیس سیکیٹری این آئی جی سے اگر آپ نے ایکشن نہیں لیا ہم